اسلام علیکم یوٹیوب چینل بیسک انفو فاریو پہ خوشحام دید آپ کا دوست بھائی محمد نواز حاضری خزمت ہے سر آگے چل کے آپ کو ایک مختصر لیکن بہترین ویڈیو دیکھنے کو ملے گی جس میں ہم ایسے دوست جو سابون کا کام کرتے ہیں کرنا چاہ رہے ہیں اور کسی بھی اچھی اور مناسب ریٹ پہ مشین اس کی تلاش میں ہے تو ایک ڈیمو ویڈیو ہے جس میں ہلکا سا تارو ورکشاپ میں کھڑا ہوگی میں دے رہا ہوں گا کچھ شور ہوگا اس کے بعد ویڈیو کے انٹ میں ہم ایک ہلکا سا ڈیمو کی مشین کی اس میں ٹیسٹنگ کر کے آپ کو دکھائیں گے کہ کس طریقے سے مشین ایک اچھی پرفارمنس دے رہی ہے اگر آپ کو میری یہ ویڈیو کا وش پسند آئے تو آپ نے چینل کو لازمی سبسکرائب کرنا ہے ویڈیو کو لائک کیجئے گا آگے شیئر کیجئے گا اس سے تھوڑا سا حصلہ ملتا ہے تاکہ اس کی سمجھے انفرمیٹیو اور ملوماتی ویڈیوز بنا کے آپ دوستوں کے لیے اسلام علیکم یوٹیوب چینل بیسٹ انفو فوریو کہ خوش آمدید آپ کا دوست بھائی محمد واضح حاضر خدمت ہے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ویڈیو سر مختصر ہے تارفی ویڈیو ہے لیکن انڈ میں جا کے اس کی پریکٹیکل ویڈیو دیکھنے والی ہے کہ یہ جو پلوٹر مشین ہے بس لئے چار انچ کا پلوٹر مشین ہے یہ کلر وغیر آپ نے سے کر دیا یایلو کلر اور ابھی اس کی جو پجلے کے معاملاتیں مکلیر کر رہے ہیں تو تھوڑا سا میں اس کا آپ کو تارف دے دوں کہ اس کے ساتھ یہ تین ہارس پاور کا گیر ساف سترہ کیس آپ کو نظر آ رہا ہے اور اس کے علاوہ اس کے جو انورٹر استعمال کیا گیا وہ پانچ اچپیک ہے باقی اب اس میں جو بریکر ہے وہ لگائیں گے ارث بریکر لگائیں گے اور پنچنگ کا اس میں خاص کر ہم نے خیار رکھا ہے اور اس کے علاوہ آگے چل کے ابھی اس کی پریکٹیکل ویڈیو آپ کو دکھاتے ہیں کہ جب مشین کے اس سے ٹیسٹنگ کر رہے تھے بریک جالی لگا کے کیونکہ کسی بھی مشین کو اگر آپ نے تھوڑا سا دیکھنا ہے کہ اس کی پاور اس کی ایفیشنسی تو میرے خیال میں آپ کو بریک جالی جسے مچھر جالی بھی کہتے ہیں وہ لگا کے اگر آپ چیک کریں اگر مشین اس پر اچھا ریزلٹ دے رہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ مشین کا جو کام مشین کا کیا گیا بہترین ہے اس کے علاوہ اس کے ساتھ جو گیر وغیرہ استعمال کیا گیا پاورا پاورا جار انٹ بلاڈر باہترین ہے اگر یل پاور رہ دیو آپکا موسیقی